اسلام علیکم اسپائرنٹس سیکشن اے میں ہمارا فاس قویسن ہے ویگ اولیگارکی کے خواہد اور نقصانات کیا تھے اور ویگ کی حکمرانی کے خاتمے کی وجہات کا تنقیلی جائزہ پیش کریں سو ویگ اولیگارکی کے میرٹس اور ڈی میرٹس دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں انٹروڈکشن کا ڈیوکائی اور انڈوڈکی کسی حاصل پتہ کی ج منصور پاڈیڈکو کی باتنیا کی سیاسی تاریخ کا ایک اے دور ہے جو بنیادی طور پر سیونٹین سنچری کے آخر سے نائنٹین سنچری کے آغاز تک جاری رہا جب ویگ پارٹی نے کافی طاقت حاصل کی تو یہ جو گروہ تھا یہ دولت مند زمین داروں اور تاجنوں کے اوپر مشتمیل تھا جن کا مقصد تھا کہ اپنے مفادات کو فروغ دیا جائے وہ سیاسی کنٹرول برکرا رکھا جائے اب میررز ہم دسکس کرتے ہیں کہ اس کے کیا تھے تو علیگارکی کے جو فوائد تھے وہ سیاسی استعقام تھا یعنی علیگارکی نے برطانیہ میں ایک سیاسی استعقام کے دور میں تعاون کیا اور ان کی حکومت نے پچھری دہائیوں کے جو ہنگامے تھے ان کے مقابلے میں خانہ جنگی کے امکان کو کام کر دیا اور دوسرا جو اس کا فائدہ تھا تجارت اور سنت کو فروغ ملا یعنی ویگ نے اقتصادی ترقی کی حمیت کی اور تجارت اور سنت کو فروغ دیا انہوں نے ایسی پالیسیاں اپنائیں جو تاجنوں کی حق میں تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوا اور برطانی معیشت کی توسی ہوئی اس کے علاوہ اصلاحات ہوئی اور سماجی ترقی ہوئی اس کی وجہ سے یعنی ویگ نے سماجی اور سیاسی اصلاحات کے نفاظ میں انتظار ادا کیا جیسے کہ املاک کے ملکان کے لیے ووٹنگ کی حقوق کی توسیح ہے جس نے مستقل کی حقوق جمہور اصلاحات کے بنیاد رکھی اس کے علاوہ مذہبی پرداشت کی حمیت ہے یعنی ویگ نے مذہبی پرداشت کی حمیت کی حمیت کی غیر مطابق ترکھنے والے جو انگلین کے چارٹ کے مطابق نہیں تھے تو ان کے حقوق میں انہوں نے اہمائیت کی تھی جس سے ایک زیادہ ایک یعنی ایسی جو کہ سوسائٹی بنے جو کہ قصیر و ثقافتی یعنی معاشرے کی بنانے میں اس نے مدد کی اب اس کے ویگ اولیگارکی کے ڈی میرٹس کی بات کرتے ہیں اس کے نفصانات کیا تھے اشرافیہ جو تھا یعنی اشرافیت ویگ اولیگارکی کے پر الزام لگایا گیا کہ یہ اشرافی ہے کیونکہ اس نے بنیادی طور پر بڑے طبقے کے مفادات کی خدمت کی تھی یعنی عام لوگ اکثر سیاسی طاقت اور فیصلہ سازی سے باہر محسوس کرتے تھے خود کو اس کے علاوہ اس کے نفصانات تھے کرپشن اور نیپوٹیزم میں رشوت خوری کی اندر ویگ حکومت میں کرپشن اور رشوت کے وسیعی الزمات ان کے اوپر لگائے گئے تھے اقتدار کی پوزیشنیں اکثر دوستوں اور اقتداروں کو دی جاتی تھی اور جس سے پھر اقتدار کی کمیں بھی ہوئی اس کے علاوہ اس کے نفصان کیا ہوا کہ ایدہ مسحابت کا حل کرنے میں ناکامی تھی کچھ اصلاحات کے باوجود ایک نئے سماج ایدہ مسحابت کو باقیت اس کو حل نہیں کیا کافی طور پر تو غریب اور جو مزدور طبقہ تھا ان کی جد و جد وہ کرتا رہا جسے مزید اصلاحات کی مہم امانگ کے اندر بھی عذاب ہوا تھا اس کے علاوہ تبدیلی کی مزہمت ہے یعنی کچھ زیادہ بنیادی تبدیلوں کے خلاف سے جو بڑھتی ہوئی سماجی مسائل کو حل کرنے کے لئے ضروری تھی اس سے باقی سیاسی گروپوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی جو مخالفت ہوئی وہ پیدا ہوئی تھی اب دیکھتے ہیں اکسیڈنسی کے ڈاؤن فال کی وجہات کیا رائز آف دا توری پارٹی تو توری پارٹی کا ابھار ہوا توری پارٹی کا ایک اہم سیاسی قوات کے طور پر اگری تھی اور ویگ کی بالہ دستی کو اس نے چیلنج کیا تھا تو توری انہیں عوام کی ویگ حکومات سے مایوسی کا خائدہ ہو سائے خاصت سے پر اقتصادی مسائل کے حوالے سے ایکونمک ایشوز تھے اس کے علاوہ ایکونمک رائسیز ہیں یعنی اقتصادی بہر رہا نے ویگ کیا قیادت کے پر عوام کے اعتماد کو کمزور کر دیا اور اس کے علاوہ جو اقتصادی حلات تھے وہ خراب تھے ان کی وجہ سے ہنگامیں ہوئے اور تبدیلی کی درخواستیں بھی بنیں اس کے علاوہ سوشل انڈریس تھا یعنی بچینی اور مزدور طبقے کا جو بھار تھا اس نے اصلاحر کے لئے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا حقوق اور نومنگ کے مطالبات نے بھی اسماجی مسائل کے جواب میں ناکامیوں کو بھی اجاگر کیا اس کے علاوہ یعنی اندرونی خلافات تھے اندرونی تفصیموں اور فرقوں کا یہ ویگ باڈی سامنا کر رہی تھی جسے ان کی متحدہ حصیت کو کمزور کیا گیا اور پالیسیوں اور قیادت پر اسلاحر نے ان کی موثر کا دردگی کو بھی کمزور کر دیا اس کے علاوہ اس میں جو عوامی جذبات تھے ان میں تبدیلی آئی تو جیسے جیسے سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا عوامی جذبات اور زیادہ جمہوری نظریات کی طرف و منتقل ہو گئے تھے تو ویگ کے جو کمیٹمنٹ تھی اس کو برکار رکھنے کی یعنی کہ ویگ کے حصیت کو برکار رکھنے کی جو کمیٹمنٹ تھی وہ مطلب دریج غیر مقبول ہوتی گئی اور نائے سیاسی تحریکوں کے لیے رہا ہموازر ہو گئے پھر ویگ اور اگرار کے بطانی تحریک میں ایک پیچیدہ انکیدار ادا کرتی ہے جس میں خوائد اور مقابل ذکر کچھ نقصانات دیا یعنی انہوں نے سیاسی استقام اور اتصادی ترقی میں مدد دی لیکن ان کے اشرافیات اور سماجی جو ادا مساوات ہیں ان کا مقابل ذکر پرحال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو وہ ناکامی ہوئی اور پھر وہ زبال کا شکار ہو گئے تو نائے سیاسی تحریکوں کا جو روج تھا اس قوتوں کا اوبھار تھا تو بدلتی ہوئی سماجی تحریکات نے حکمرانی کے خاتمے کی بھی اس کی نشان دے کی سیٹنگ دا سٹیٹ پر تیوٹر پلٹیگل برطانیہ کے سیاسی ترقیات کے لئے راہ ہمار ہو اور نیکس ہمارا کوئسسن ہے کہ اسٹیمیٹ انفرنس آف دی فرنچ ریولیشن انگلیش سائیٹی ان پولیٹیکل تھارڈ ان پولیٹیکل تھارڈ ان پولیٹیکل تھارڈ سو ہم دیکھتے ہیں فرانسیسی انقلاب کا برطانوی معاشرے اور سیاسی خیالات کے اوپر اثرات کیا تھے تو فرنچ ریولیشن جو سیونٹین ایٹی نائن میں شروع ہوا تھا اس نے کئی مالک کے اوپر گہرے اثرات مرتب کیا تھے جس کے اندر انگلین بھی شامل تھا اس نے ازادی مسابات اور جمبوریت کے بارے میں نئے خیالات کو متاثر کیا تھا اور انگلین میں سماجی تحریکوں اور سیاسی خیالات کے اوپر بھی اثر دلا سو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انفرونس آن انگلیش سوسائیٹی کہ برطانی معاشرے پر اثرات کیا تھے ہم اس میں پوائنٹس دیکھیں گے جس میں جس طرح سے رائز آف ڈیموکریٹک آئیڈی آز ہیں یعنی جمبوری خیالات کا اوپرنا پرانسیس انقلاب نے اس خیال کو فروغ دیا کہ لوگوں کو اپنی حکومت میں اپنی حکومت میں قیدار ہونا چاہیے سو بہت سے جو انگلیش ریفارمرز تھے تو انہوں نے مزید جمبوری جو طریقے تھے ان کے حمیت کی جیسے کہ زیادہ لوگوں کو ووٹنگ کے حقوق دینا اس کے علاوہ سماجی تحریکیں تھیں انقلاب نے انگلین میں مطلع سماجی تحریکوں کو متاثر کیا مزدوروں کے حقوق اور بہتر یعنی زندگی کے شرائط کے لئے لڑنے والی اس کے اندر تحریکیں تھی یعنی جیسے جو گروہ تھے وہ انڈسٹی میں بڑے لیوڈرز جیسے انڈسٹی میں جو ہونے والے تبدیلیاں تھی ان کے خلاف اتجاج کیا تو مزدوروں کو نقصان مجھے پہنچا رہی تھی انصاف اور مسابات کا بھی مطالبہ کیا جائے تھا اس کے علاوہ اس ثقافتی جو طبقاتی جو سٹیکٹیر ہے اس کے اندر چینجز آئیں جو موجودہ سیاسی درجہ بن دی ہے اس کو انتعیس سے تبدیل انقلاب نے چیلنج کیا اور اس کے علاوہ اس خیال کے عام لوگ اشرافیہ کے خلاف اٹھ سکتے ہیں تو انگلینڈ میں طبقاتی اور سماجی جو حرکت ہے اس حرکت بزیری کے بارے میں جو ہے وہ ڈیپیٹس کا آغاز ہو اور کچھ لوگوں نے اشرافیہ کی طاقت کے پر سوال بھی اٹھایا سو اس طرح سے جو انقلاب کا خوف تھا کچھ لوگوں نے انقلاب سے متاثر ہو کر مصبت خیالات اپنائے تھے دوسروں نے خوف بھی محسوس کیا تھا تو انگلینڈ کی جو حکمران کلاس تھی اس کو جو خدشہ تھا کہ ایسے ہی بغابتیں ہو سکتی ہیں اس خوف نے عوامی اقلاب کو بھی یعنی کنٹرول کرنے کے لئے سخت گوانین بنائے اور اقدامات کیے انفرونس اون پولیٹیکل تھارٹ پھر سیاسی خیالات کے اوپر اثرات کہ شیدت پسند نظریات انقلاب نے شیدت پسند سیاسی خیالات کو جنم دیا تھا اور اس میں جو تھنکل سے جیسے تھامسپین اور ویلیم گوڈوین انہوں نے حکومت اور ازادیوں کے لئے آرگومنٹ دیئے جو روایتی اقدار کو چیلنج کرتے دی سو بین کی رائٹس آف مین خاصت اور متاثر کون تھی جو جمبوریت اور انفرادی حقوق کو فروغ دیتی تھی بادشاہت کی تنقید فرانس کے واقعات نے برطانوی بادشاہت کے اوپر بڑھتے ہوئی تنقید کو جنم دیا تھا تو بوسے ایسے انٹرولکٹل سے اور عدیب تھے انہوں نے ایبسلوٹ پاور کی قانونی حصیت کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا اور بادشاہی جو طاقت تھی اس کو محدود کرنے کے لئے سیاسی جماعتوں کا ابھار آیا فرانسیس انقلاب نے انگلینڈ میں زیادہ مرزم سیاسی جو گرہ دی ان کی حکومت کو بنانے میں مدد دی تو دی ایڈی آئیڈی 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 آئیڈلوٹن انفرویس یڈیویلپن افتا پولیٹکل پارٹی فرانسیس انقلاب کی خیالات نے islaq کی حمایت کی احمیت کرنے والی سیاسی جماعتوں کی ترقی میں بھی اثر ڈالا جیسا کہ بھی کوئی بات میں چارٹس تیاری کے تھی اس کے علاوہ لبرالزم اور سوشلزم کے پر اس کے انفرنس دیکھتے ہیں کہ انقلاب نے لبرال اور سوشلزم نظریات کی بنیاد رکھی تھی سو ازادی برابری اور برادری کے خیالات نے ان لوگوں کے اندر گونج پیدا کی جو ایک زیادہ منصفانہ اور مصابی معاشر کے قیام کے خواہن تھے تو کنکلوجن کی طرف آتے ہیں لبرالزم اور سوشلزم پر اثر جو تھا انقلاب کا اس نے انگلینڈ میں لبرال سوشلزم نظریات کے بنیاد رکھی پرانسیس انقلاب نے برطانوی معاشر اور سیاسی کی حالات کے اوپر کافی دیارے سرات مرتب کی اور اس نے جمبوریت سمائی انصاف اور حکومت کی قیدار کے بارے میں بھی نیک کی حالات کو جنم دیا ٹھیک ہے تو جنگ جو تھی وہ جنگ حکمران جو تب کہتے ہیں اس میں خوب و مزامت پیدا ہوئی تھی اور انقلاب کی ویراست میں انگلینڈ میں حقوق حکمرانی اور اس کے علاوہ سوشل چینجز کے بارے میں جو ہے وہ ڈیبیٹس ہیں وہ جاری ہیں دین گیوہ ہسٹری آف دا پارلیمنٹری ریفارمز بیٹوین ایٹین تھریٹی ٹو ایڈی ٹو نانٹین ٹوئنٹی ایڈی آف سوکریٹیکل ایگزیمن ہاو انگلینڈ بکم اپلیٹیکل دیموکریٹک کنٹری قویسن ہے کہ ایٹین تھریٹی ٹو اسویں سے نانٹین ٹوئنٹی ایڈ اسویں تک پارلیمانی اصلاحات کی تاریخ پیش کریں یہ بھی بیان کریں کہ انگلینڈ کس طرح سیاسی طور پر ایک جمبوری ملک بنا سو ہم ہسٹری دیکھتے ہیں پارلیمنٹری ریفارمز کی انگلینڈ کے اندر ایٹین تھریٹی ٹو تو نانٹین ٹوئنٹی ایڈ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشنز کو ڈسٹس کرتے ہیں سو ایٹین تھریٹی ٹو سے نانٹین ٹوئنٹی ایڈ کے درمیان انگلینڈ میں پارلیمانی اصلاحات ہوئی تھی جنہوں نے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کیا اور ملک کو جمہوریت کی طرف بیہایا سو یہ اصلاحات سماجی ادھم اصابت کو حل کرنے میں اور انتخابی عمل کو یعنی وسط دینے کے مقصد سے کی گئے سو ایٹین تھریٹی ٹو تو نانٹین ٹوئنٹی ایڈ جو ریفارمز کی گئی تھی اسے سماجی ادھم اصابت کو حل کرنے کے لئے بھی اور انتخابی عمل کو وسط دینے کے مقصد سے کی گئی تھی کی پارلیمانٹری ریفارمز اس میں جو تھی اصلاحاتی ایک تھا ایٹین تھریٹی ایڈ کا اس میں کون سے اہم پارلیمانی اصلاحات کی گئی تھی یہ جو ایکٹ تھا پہلا بڑا اصلاحاتی ایکٹ تھا جس نے نمائن کی کہ مسئلہ کو حل کیا اس نے عوام کی جو تبدیلیں ہیں ان کی آقاسی کرنے کے لئے ہاؤس آف کومنز میں جو نشستیں تھیں ان کو دوبارہ تقسیم اور انتخابی عمل کو بھی بڑھایا اس کے علاوہ کچھ چینجز آئیں جنہیں مزید جو مردوں کو خاصل پر درمیانی طبقے کے لوگوں کو ووٹنگ کے حقوق دیے گا جس سے ووٹنگ کی تعداد جو تھی وہ پانچ لاکھ سے بار کر آٹھ لاکھ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم اصلاحاتی ایکٹ کے بات کرتے ہیں جو ایٹین سیون ہے تو اس ایکٹ نے مزید ووٹنگ کے حقوق کو بڑھایا اور کام کرنے والے طبقے کو شامل کرنے کا مبصد بھی رکھا جس میں چینجز کیا کی گئیں کہ اس نے انتخابی ووٹنگ کی تعداد کو دگنا کر دیا یعنی اس کی وجہ سے جو تبدیلی آئی تو جس سے پھر کیا ہوا کہ شہری مزدور طبقے کے مردوں کو ووٹ دینے کے اجازت ملی اور دائی لگ کے نمائنگی اس کے اندر کام رہی پھر ایکٹ لائیا گیا ایٹین ایٹی فور کا اس ایکٹ نے دائی مزدوروں کو بھی شامل کرنے کے لئے انتخابی عمل کو بڑھایا اور کیا تبدیل یہ ہے اس کی وجہ سے اس نے زیادہ تر مرد ہر کے مالکان کو ووٹنگ حقوق دیئے تھے جس سے قول انتخابی ووٹنگ کی تعداد تقریباً دو شہرے پانچ میلین تک پہنچ گئے تھی پھر مردم شماری کے نمائنگی کا ایکٹ تھا کہ جس میں یہ ایک تاریخی یعنی ایک لین مفضی فارم ہے جس نے سیاسی مزدرنامے میں تبدیلی کی اور اس نے اکیس سال سے زیادہ عمر کے تمام مردوں اور تیس سال سے زیادہ عمر کی ان خواتین کو ووٹنگ کے حقوق دیئے جو مکم از کم جائدات کے میار کے اوپر پورا اترتی تھی جس سے ووٹنگ کی تعداد پھر اکیس میلین سے زیادہ ہو گئی اور یہ خواتین کی ووٹنگ موساوات کی جانب ایک اہم بڑا قدم تھا پھر مردم شماری کے نمائنگی برابری کے فرانچائز ایکٹو نائنٹین ایٹوی ایٹوینٹ ایٹ یہ ایک پارلیمان اصلاحات کا روح تھا اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آئیں کہ اس نے خواتین کو برابر کے ووٹنگ کی حقوق دیئے جس سے خواتین کے لیے ووٹنگ کی عمر اکیس سال کر دی اور تمام جو بالے ان کو برابر کہا کرائے ہیں دیا گیا تو اس ایکٹ کے نتیجے میں ووٹروں کی تعداد تقریباً انتیس میلین تک پہنچ گئی تھی پھر دیکھتے ہیں سیاسی جمہوری ملک بنا درمیانی طبقہ بڑھا سیاسی اصلاحات کی طلب پیدا کی انہوں نے حکومت میں نمائند کی حقوق حصول کے لیے تبدیلیوں کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ جو تحریکیں تھی اٹھارہ سو تیس اور اٹھارہ سو چالیس کی دہائیوں میں چارٹس تحریک نے عمومی ووٹ کے حق اور جمہوری اصلاحات کی بھی وقالت دی انہوں نے احتجاج اور درخواست منظم کی جسے عوامی اقاہی اور حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا پھر سنتین کلاپ اور شہری حصیت کی تبدیلیوں نے بھی آبادی کی سٹیکٹر کو تبدیل کیا اس کے اندر شہروں کی ترقی ہوئی مزدور طبقے کے بڑھنے کی وجہ سے سیاسی اصلاحات کی ضرورت محسوس کی گئی جس نے بڑی نمائنگی کے مطالبات کو بھی جنم دیا اس کے علاوہ عالمی جنگ اول کا اثر تھا عالمی جنگ اول کے دوران خواتین کے قرددار میں جنس کے متعلق تصورات کو تبدیل کیا اور یہ تبدیلی خواتین کے ووٹنگ کیا یعنی حق کے لئے اہم ایلیمنٹ بنی تھی جو نیٹین ایٹی ایٹ کے ایک میں ظاہر ہوئی پھر لیگسلیٹیو چینجز تھی کہ یعنی قانون سازی میں تبدیلیاں کی گئیں اصلاحات کے سلسلے نے آہستہ آہستہ انتخابی عمل کو بڑھایا موونگ انگلینڈ ٹوارڈزا مور ڈیموکریٹک سسٹم انگلینڈ کو ایک زیادہ جمہوری نظام کی طرف بڑھایا اور یہ ایک دماغ جو تھے حکومت اور شہریوں کے حقوق کے بارے بدل کی ریسرچ کی اقاسی کرتی تھے انگلینڈ کے سیاسی مظہر نامے میں تبدیلیوں کا دور تھا جس کے ذریعے پارلیمانی اصلاحات کا ایک سلسلہ عمل میں آیا تو ووٹنگ حقوق کی توصیح ہوئی اس کے اندر اور اس کے علاوہ سماجی تبدیلیاں آئیں اور میڈل کلاس کے اروج کی بدولت ایک زیادہ جمہوری معاشرے کی بنیاد رکھی گئی اس دور کے اختتام تک انگلینڈ نے سیاسی جمہوریت کی جانت ایک اہم بیشرفت کی جس نے حکمرانی میں وسیطہ شرکت کو بنی جوکی نہیں بنایا ایک سمارا کوسٹن ہے کہ اپیل was the most liberal of the conservatives پیل سب سے زیادہ آزاد خیال کنزرویٹیو اور سب سے زیادہ کنزرویٹیو آزاد خیال تھے تو اس کے اوپر اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو جو سار روبرٹ پیل تھے وہ اہم برطانوی سیاستدان تھے اور وزیراعظم تھے تو ان کا انہوں نے جدید کنزرویٹیو کی تشکیل میں ان کا اہم کدار ہے تو ان کے سیاسی یہ جو بیان ہے ان کے سیاسی خیالات کی بیجیدی کو کیاکاسی کرتا ہے جو اس بات کو بھی آئیلیٹ کرتا ہے کہ وہ ازادی و کنزرویٹیو کی درمیان توازن کیسے قائم یعنی کرتے تھے تو پھر لبرل کنزرویٹیزم اقتصادی اگر ہم ان اصلاحات کی بات کریں ان کی تو ازاد تجارت کے وہامی تھے انہوں نے ایٹین فوری سکس میں کارن لوگ ختم کرنے کے لیے اہم قدم اٹھایا جس نے درمیان آج کے اوپر زیادہ ٹیکس آئید کیا یہ فیصلہ ازاد تجارت کو فروغ دینے کے لیے تھا اور خورا کی قیمتے کام کرنے کی فائش سے کیا گیا تھا شوکیسنگ اس لبرل ایکونمک سٹانس جو اس کے ازاد اقتصادی مقف کو بھی یعنی کہ ظاہر کرتا ہے اس کے علاوہ وہ سنتی یعنی کہ ترقی کے حمیت کہتے تھے انہوں نے جو ان کی پالیسی ہیں ان کی حمیت کی جو سنتی ترقی کو فروغ دیتی تھی جو ازاد اقتصاد اصولوں کے ساتھ امان کی اس کے علاوہ ہم ان کے سوشل ریفارمز کی بات کریں تو وزیر داخلہ کی حصیح سے پیل نے ایٹین ٹوئنٹی نائن میں میٹرپولیٹن پولیس قائم کی تھی اور جس کا مقصد کیا تھا جرائم کی روگ تھام کرنا اور عوامی سلامتی کے اوپر توجہ دینا تو یہ جو ریفارم تھی اس کے سماجی نظم اضافتر بہتری کے لیے عزیز عظم کو ظاہر کرتی ہیں جو قانون نافذ کرنے کے لیے ایک زیادہ انسانی نکتہ نظر کو بھی اجراء کرتی ہیں اس کے علاوہ فیکٹی کے ضبطے بنائے گئے انہوں نے فیکٹی میں کام کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے قوانین کی حمایت کی جو اس کے سماجی مسائل سے اگر اصلاحات کی ضرورت کو بھی ظاہر کرتی ہیں اس کے علاوہ ہم ان کے کانزرویٹی پرنسپلز کی بات کرتے ہیں یعنی اداروں کا احترام ہے کہ وہ اترائی اداروں کی احترام کرتے تھے جیسے کہ بادشاہت اور چارچ آف انگلین جو کانزرویٹی نظریہ کا مرکز حصہ تھے تو اس نے قائم کا ادھا نظام کو بھی محفوظ رکھنے کے پر یقین رکھا جبکہ اصلاحات بھی نافذ کی اس کے علاوہ اس کی اصلاحاتی نکتہ نظر میں احتیاط اور یعنی کہ اس کے اندر احسر روئی شامل تھی جو استقام کو برقرار رکھنے کے لئے کانزرویٹی عقیدے کو ظاہر کرتی تھی اور اس کے علاوہ ہم ان کے سیاسی عملی پسند کی بات کریں تو اکثر مطلب جو طبقے ہیں ان کے مفادات کو سوازن میں رکھنے کی وہ کوشش کرتے تھے اس نے سمجھا کہ اوپر کے جو طبقے ہیں اور بھٹے درمیانی تب کیون کے حمیت کو برقرار رکھنا کتنا اہم ہے جو حکومت میں ایک عملی نقصہ نظر کا متقاضی تھا اس کے علاوہ انتہا پسندی سے وہ بچے یعنی انتہا پسند تبدیلوں سے وہ محطات رہ دیتے جو عدم استقام کی وجہ بن سکتی تھی جو ایک تنظرویٹی میلان کے اور ریفلیکٹ بھی کرتی ہیں کہ وہ صحیح تبدیلے کی بجرے نظم و ضبط کو ترجیح دیتا اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل ایڈنٹیٹی کو دو سیاسی چیلنجز کا سامنا تھا ان کو پولیسیوں کی تشکیل وہ اس وقت کے سیاسی حقائق سے ہوئی تھی جس کے اندر لبرل پارٹی کا روج بھی شامل ہے اور کونزرویٹی پارٹی کی ضرورت کے مطابق ڈھلنا بھی تو اس نے برطانوی جو اس کی ویلیوز تھی اس کو برگاہ رکھنے کی صلاحیت نے اسے برطانوی سیاست میں منفرد مقام دیا تھا تو ان کی جو یعنی کہ قیادت تھی ان کی قیادت نے ان کو سافت کنزرویٹی کی جانے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اس کی لبرل پولیسیوں کے خلاف تھی جسے پارٹی میں تقسیم بھی پیدا ہوئی تو اس کے علاوہ اس اسلحات کو نافذ کرنے کی خواہش نے کچھ پارٹی کے عرقین کو علاق کر دیا لیکن اعتدال پسندوں اور لبرلز کی نئی حمایت بھی حاصل کی اس کے علاوہ ان کے وراثت اور اثرات ہیں مختبئن کی سیاست کے اوپر ان کا اثر ہے ازاد اور کنزرویٹی خیالات کا جو متزاج ہے بطیانی میں جدید سیاستی سوچ کی بنیاد ہے اس کے جو لبرل اصولوں کو کنزرویٹی حکمت میں شامل کرنے کی صلاحیت اس نے آنے والی نسلوں کے سیاستدانوں کے اوپر بھی اثر دارا ہے اب ہم ان کے ریپوٹیشن کے بات کرتے ہیں تو کچھ پیل کو اس کی لبرل اصلاحات کی وجہ سے کنزرویٹی اصولوں کے لحاظ سے ان کو غدار سمجھا یعنی دوسروں نے اسے ایک عملی رنما کے طور پر تسلیم کیا جو ایک تیزی سے ترقی فضیر معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت کو سمجھتا تھا یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ زیادہ ازاد خیال کنزرویٹی تھے اور کچھ لبرل اصلاحات کی وجہ سے کنزرویٹی اصولوں یعنی کچھ نے ان کو غدار سمجھا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ان کو ایک رہنما کے طور پر تسلیم کیا یہ جو بیان ہے کہ سب سے زیادہ ازاد خیال کنزرویٹی اور سب سے زیادہ کنزرویٹی ازاد خیال تھے سیاسی جو شنافت ہے اس کی کمپلیکسٹی ہے اس کو درست دور پر پیش کرتا ہے تو اس کی جو اصلاحات ہیں اقتصادی ازادی سماجی بہتری کی خواہش تو یہ روایتی ویلیوز اور سیاسی استقام کے لئے گہری عزت کے ساتھ ساتھ یہ موجود تھی سو برطانوی سیاست میں ایک پیل کا جو منتوید مقام ہے وہ کنزرویٹی کی محترک نیچر اور ازاد کنزرویٹی نظریات کی درمیان جو ڈائلوگز یعنی جاری ہیں تو ان کو یہ ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ہمارے کوئسن ہے کہ why do you now about the middle east and soiz canal crisis also explain why did in glen withdraw from phalestine and soiz canal آپ کو مشرق وستہ اور soiz نہر کے باران کے بارے میں کیا معلوم ہے ازاد کریں کہ انگلین نے phalestine اور soiz نہر سے کیوں نکلنا پسان کیا so the middle east and soiz canal crisis the middle east has been a region of the significant geopolitical importance particularly during 20th century the soiz canal crisis of 1956 was a pivotal event that highlighted the complexities of colonialism nationalism and international relations in the region مشرق وستہ جو ہے وہ ایک اہم جگریہ کی ایک خیتہ ہے خاصت پر بیسویں صدی میں تو انیس سو چھپن کا جو soiz نہر کا بہران ہے یہ ایک اہم واقعہ تھا جس نے خطے میں نو آبادیات قوم پرستی اور بین اقوامی تعلقات کی بیجریوں کو ہائلائٹ کیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ soiz canal کا background اس کا پسے منظر کیا ہے soiz نہر جو ہے وہ 1869 میں مکمل ہوئی تھی اور ایک یہ اہم آبی راستہ ہے جو بحیر روم کو سرک سمندر سے ملاتی ہے جس سے جہازوں کو افریقہ کی گیر تویل سفر سے بچنے میں مدد ملتی ہے اس کے بعد control اس کا ہے کہ ابتدائی طور پر برطانیہ اور فرانس کے ذریعے control کیجے نہر پھر تجارت اور فوجی جنہی transportation کے لئے بہت اہم تھی فاسر پر تیل کی فرامی کے لئے the nationalizations of the soiz canal پھر soiz نہر کی قومی ملکیات ہے اور جمال عبدالناصر 1956 میں مصری صدر ناصر نے soiz نہر کو قومی ملکیات میں لے لیا اور جس سے برطانیہ اور فرانس غصے میں آگئے کیونکہ ان کے پاس نہر میں اہم اقتصادی مفادات تھے تو اس کے علاوہ بین اقوامی تناؤ تھا ناصر کا یہ جو اقدام تھا وہ عرب قوم پرستی کے بھرنے کے لئے اور قوم مشرے کے وسط میں مغربین فرانس کے خلاف challenge کی اس کو علامت کے طور پر سمجھا گیا تھا تو اس کے بعد ہم ملٹری انٹروینشنز کی بات کرتے ہیں کہ قومی ملکیات کے جواں میں برطانیہ فرانس اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کرنے کے لئے ایک خفیہ موعدہ گیا پھر اکتوبر انیس سو چھپن میں انہوں نے نہر پر کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لئے خوزی کاروائی کی then global reaction the invasion faced international condemnations particularly from the United States and the Soviet Union under pressure from global power especially the US the invading forces ڈیڈرا تو اس کے علاوہ جو عالمی رد عمل تھا اس حملے کے بن اقوامی سطح کے اوپر اس کو condemn کیا گیا خاصل پر امریکا اور سوویٹ اتحاد کی جانب سے عالمی طاقتیں جوتیں خاصل پر امریکا کے دباؤ میں حملہ اور افوائٹ نے یعنی کہ واپس جانے کا خیصلہ کیا اس کے علاوہ فلسطین سے انخلاق پسے منظر ہم ڈیسکس کرتے ہیں تو پہلی عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کو فلسطین پر ایک league of nations کے منڈیٹ کے تحت کنٹرول دیا گیا تھا the area was whom to conflicting Jewish in Arab national aspirations یعنی یہ جو علاقہ تھا یہ یہ یہودی اور عرب قومی خوشات کے متضاد جذبات کا مرکز تھا جیسے جیسے تنہا وہ بڑھتا گیا برطانیہ کو امن برقرار رکھنے کے لئے اس کے علاوہ یہود اور عرب آدین کے متضاد جو مطالبات ہیں ان کا انتظام کرنے میں مشکلات پیش آئیں جس کے نتیجے بڑھتے ہوئے تشدد کے صورتحال بنیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں end of the British mandate اقوام متعدہ کا تقسیم کا منصوبہ تو 1947 میں اقوام متعدہ نے فلسطین کو separate Jewish اور Arab states میں تقسیم کرنے کی تجویز دی تو یہ جو پلان تھا یہ یہ جہودی رینماوں نے قبول کیا لیکن عرب رینماوں نے اس سے مصرد کا دیا تو 1948 میں انخلا ہوا 1948 میں بتانے نے اپنے فواج واپس بلائیں اور جس کے نتیج میں اسوائیل کا قیام کا اعلان ہوا تھا اس نے عرب اسوائیل جنگ کو بھی جنم دیا جس کے نتیجے میں اہم گھار و تنازات ہوئے تھے اس کے بعد اے ویڈرال فرم دا سوئیس کے نال سوئیس نہر سے انخلا یعنی سوئیس نہر کا جو بہران تھا وہ بتانے سلطن کی طاقت کے لئے اہم ہو تھا ڈا کرسیز ڈیویل دیر بیٹن کو نو لانگر ایکٹ یونی لیٹرلی انٹرنیشنل افیرز ڈا آوٹ فیسنن سگنیفیکنٹ اپوزیشن یہ ظاہر کیا اس بوران نے کہ بتانیا بن اقوامی معاملات میں جس طرف عمل نہیں کر سکتا بغیر بڑی مخالفین کا سامنا کیا اقتصادی افیکٹس کیا تھے اس خطے میں پوجی کاروائیں برکار رکھنے کی جو لاغت ہے وہ برطانیہ کے لئے نقابل برداشت ہو گئی تھی خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے مالی دباؤ کے بعد ڈیکلیننگ انفلوائنس ڈیویس اینڈا سوویت یونین ایمج ایسا سوپرکوور ڈیمنشنگ بریٹن رول ان گلوبل پولیٹی جو امریکہ اور سوویت اتحاد تھا وہ سوپرکوور کے طور پر جس سے برطانیہ کا عالمی سیاست میں قیدار کمزور ہو گیا اور سویس بران کے دوران امریکہ کا دباؤ اس تبدیل کو واضح کرتا ہے تو انیس سو چھپن کا سویس نہر کا بران اور پلسطین سے انخلاف برطانیہ کی مشرق وستہ میں نوبادیت انفلوائنس میں زوال کے اہم واقعات تھی تو ناصر کی نہر کی قومی ملکیت نے قوم پرسطی کے باہر کی علامت فرام کی جبکہ بہران نے جغرافیہ مذرنامہ میں تبدیلوں کو ہائلائٹ کیا تو برطانیہ کا فلسطین اور سویس نہر سے نکلنا نوبادیتی کنٹرول کے ایک دور کے خاتم اور مشرق وستہ کے سیاست میں نئے ڈینمکس کے آغاز کی علامت تھا سو نیکس ہمارا کوئسن ہے کہ what do you know about the league of the nations plan the work of the league what were the causes of the failure of the league of the nations آپ کو قومی اتحاد یعنی league of nations کے بارے میں کیا معلوم ہے اور اتحاد کے کاموں کو ازاد کریں قومی اتحاد کی ناکامی کی وجوہات کیا لیگ آف نیشنز کا ہم انٹرڈکشن رسکس کرتے ہیں کہ قومی اتحاد جو ہے وہ پہلی عالمی جنگ کے بعد جو قائم کردہ ایک بنقوامی تنظیم تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ ممالک کے درمیان امن اور تامن کو فروغ دیا جائے تو یہ نائنٹین ٹوئنٹی میں جو یعنی ورسائی کے معاہدہ تھا اس کے حصے کے طور پر یہ قائم ہوئی تھی اور عالمی امن کے لیے ایک عالمی تنظیم بنانے کی پہلی کوشش تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قومی اتحاد کے کام کو اس کا کام تھا امن کو فروغ دینا یعنی قومی اتحاد کا مقصد ممالک کے درمیان اطلافات کو جنگ کے بجائے سفارت کاری اور مزاد گمزاکرات کے ذریعے حل کرنو تھا اور یہ ممالک کو اپنے اطلافات پر ڈسکشن کرنے کے لیے بھی ایک لیٹ فارم دیتا تھا اس کے علاوہ قومی اتحاد نے خود کار ہتھیاروں کی قومی کو فروغ دیا اور جنگ ملکوں کو مستقبل کے تنازات سے بچنے کے لیے اپنی فوجی صلاحیتوں کو کام کرنے کی ترگیب دی اس کے علاوہ ہومن ایفرٹس کی گئی یعنی کہ جو پناہ گزینوں کی مدد کی گئی تھی قومی اتحاد نے جنگوں اور تنازات کی وجہ سے بے گھار ہونے والے پناہ گزینوں کی مدد کی اور اس کے علاوہ اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے قومی اتحاد کا ہائی کمیشنر پر اپناہ گزین قائم کیا گیا تھا اس کے علاوہ سماجی مسائل تھے جیسیت مزدور یعنی مزدور حقوق اور منشیات کی سمگلنگ جیسے جو سماجی مسائل تھے ان کے اوپر بلنقوامی میارات اور تاون کو فروغ دے کر کام کرتا رہا اس کے بعد ہم منڈیٹ سسٹم کے بات کرتے ہیں یعنی قومی اتحاد نے پہلی عالمی جنگ کے بعد جو ان کے سابقہ علاقوں کی حکومت کرنے کے لیے ایک منڈیٹ سسٹم کرنے کیا تھا اس کا مقصد ان خطوں کو خود حکمرانی کے لیے تیار کرنا تھا اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں قومی اتحاد نے مطلب مالک کے درمیان معاہدوں اور معادات باربات یعنی بات چیت کرنے میں مدد کی جس کا مقصد استقام کو اور تاون کو فروغ دینا تھا قومی اتحاد کی ناکامی کی وجوہات ہم دسکس کرتے ہیں اہم طاقتوں کی اس کے اندر کمی تھی یعنی قومی اتحاد کے پاس اپنے کوئی مسئلہ افواج نہیں تھی جو اس کے فیصلوں کو نافذ کر سکیں اس کی وجہ سے جہاری جو جہاریت تھی جو اس کی قرارت ان خلاف ورزیوں کا جواب دینا مشکل ہو گیا جہاریت کے خلاف غیر محصر جواب دیا گیا یعنی بہران کے صورتحال میں ناکامی تھی قومی اتحاد بڑے تنازات جیسے کہ جپان اور ان کی جانب سے نینٹین تھرٹی ون کے اندر یعنی ایک منچوریا پر حملہ ہوا تھا اور اس کے علاوہ نینٹین تھرٹی فائیو میں اتلی کی ایتھوپیا پر جو جہاریت جاری تھی اس کو حل کرنے کے لئے کے اندر بھی نہ کام رہا اس کی غرف جو فیصلہ کو مکاروائی تھی اس نے صاحب کی متاثر کیا تھا تو اس کے علاوہ یعنی ان کے بات کرتے ہیں ایکنومک چیلنجز تھے گلوبل ایکنومک ریسز آف نینٹین تھرٹی ویکن ڈا لیگل لیگ انفلوئنس 1930 کی دہائی کارمک تصادی بہران قومی اتحاد کے انفلوئنس کو کمزور کر دیا اس نے کیونکہ ممالک نے انٹرنیشنل یعنی کوپریشن کے بجائے اپنے قومی مفادات کو ترجیح دی سو ایکنومک انسٹیبیلیٹی نے انتہا پسند سیاسی تحریکوں کو جنم دیا اس کے علاوہ قومی اتحاد جو اکثر مسائل کے اوپر تقسیم رہا تھا جس کی وجہ سے رکن مالک کی مفادات اور ایجنڈے مختلف تھے اس جگتیہ تھی کہ کمی نے اس کی موصلیت کو متاثر کیا تو قومی اتحاد پہلی عالمی جنگ کے بعد بینہ قومی تعاون اور امن کے لیے کوئی فریم ورک بنانے کی کوشش تھی اور بڑی طاقتوں کو اس کے اندر شامل نہ کرنے اور نافذ کرنے کے سلاحیت کی کمی تنازات کا موصل طور پر جواب دینے میں نقامی نے اس کی جو تنظری تھی اس کی راہ ہمار کی تو دلیگ شورٹ کومنگ پیف ڈاوی فرد اسٹیبیشمنٹ اف دی جونائٹی نیشن آفتر ورڈ وار ٹو وی چھوڈ لرن فرم ایک پیرینس جنی قومی اتحاد کی خامیاں جو تھی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام مطلعہ کی قیام کے لیے انہوں نے جو ہمار کی جو اس کی تجربات سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا اور لاسٹ ہمارا کوششن ہے کہ ورڈ وار دی قاضی تعداد فارک ٹین وار ان وار وی ایٹی ایس ایفیکٹی ڈیبیٹن ریلیشنشیپ ڈیلیٹن امریکن کنٹریز فارک ٹین جنگ کی وجوہات کیا تھی اس نے بتانیا کے لاتینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ تعلقات پر کس طرح سے اثر ڈالا تو فارک ٹین وار کے ہم وجوہات دیکھتے ہیں فارک ٹین جنگ جو تھی وہ نینٹین ایس جو میں ایجنٹائن اور بتانیا کے درمیان ہوئی تھی جو کہ جنوبی ایٹلینٹک سمندر میں واقع جو متنازہ فالک ٹین جزائر تھے اس کے اوپر یہ جنگ تھی تو اس تنازے کے دونوں مالک کے تاریخی اور سیاسی مضامرات ہیں ہم جوہات دسکس کرتے ہیں اس جنگ کے جنگ یہ کیوں ہوئی تھی تو ایجنٹائن نے فالک ٹین جزائر کے اوپر خود مختاری کا دعویٰ کیا جیسے وہ ایسیلز مالو بیناس کہتا ہے جو نینٹین سنچری کے تاریخی تعلقات کی بنیاد کے اوپر تھا تو برطانی نے ایٹین تھارٹی تھری سے ان جزائر کے اوپر کنٹرول جنگ کے برقرار رکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ یہ تنازہ ایجنٹائن کے لیے قومی فخر کا بھی معاملہ تھا کیونکہ یہ جزائر اس کی شنافت تاریخ ایک اہمیسہ تھی اس کے علاوہ کچھ ایکنومی فیکٹرز بھی تھے جنگ کے فالکانڈز کے قریب جو ممکنہ تیل تھے اس کے زخیر نے دریافت نے دونوں مالک کے خطرات کو بڑھا دیا تھا تو ایجنٹائن ان وسائل کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی محشد کو فروغ مل سکے اور اس کے بعد پیشنگ رائٹس جنہی کہ مچھلی پکڑنے کی حقوق تھے کہ فالکانڈز کے ادگید پانی مچھلیوں کے وسائل سے بھرا ہوا تھا تو ان پانیوں پر کنٹرول دونوں مالک کے لئے معاشی لحاظ سے فائدہ مند تھا اس کے علاوہ کچھ پولٹیکل کنٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر سے منظر تو نینٹین ایڈی ٹو میں ایجنٹائن ایک فوجی امرانہ حکومت کے تحت جو داخلی مسائل اور تسادی بہران کا سامنا کر رہی تھی سو فوجی حکومت نے فالکانڈز کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسے عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لئے ایک طریقہ کار کے طور پر دیکھا اس کے بعد ہے فوجی حکومت نے قوم پرستی کو فروک دیا جزائر کے اوپر دعویٰ کیا اس دعویٰ کو عوام کو متحد کرنے کے لئے یعنی کہ ایک نقطہ نظر اپنایا گیا اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹک فیلیلز سے یعنی تنازات کو حل کرنے کی سفارتی کوششیں نکام رہی تھی خود مختاری کے جو مسائل تھے وہ برطانیہ کے مذاکرات سے انکار نے تناؤ کو بڑھایا اور پھر جنگ کی طرف یہ لے گیا تھا برطانیہ کے لاتینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ تعلقات کے اوپر جو اثرات ہیں اگر ہم ان کو ڈسکس کریں تو جنگ نے برطانیہ کے بہت سے لاتینی امریکی ممالک کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا کیا تھا کیونکہ وہ زیادہ تر ارجنٹین کے جزائر پر دعویٰ کی حمایت کرتے تھے اور پھر آئی سوروشن یعنی برطانیہ اس علاقے میں تنہائی کا شکار ہو گیا بہت سے لاتینی امریکی حکومتوں نے اس کی فوجی کاروائیوں کی مزمت کی اور ارجنٹین کی حمایت کر دی دن ہم اس کے امپیکٹ کی بات کرتے ہیں جو تجارتی تعلقات کے اوپر اس کے اثرات تھے تو تناؤ کے جواب میں کئی لاتینی امریکی ممالک نے برطانیہ کے خلاف تجارتی پر بندیاں آئیت کی جس نے اقتصادی تعلقات اور تجارت کے اوپر منفی اثر ڈالا پھر اس خطے میں کچھ مالک نے برطانیہ کیا مقابلے میں دوسرے مالک جس طرح سے سویت یونین ہے تو ان کو یعنی کہ شامل کیا تو کاؤنٹر بردش انفرائنس بردش انفرائنس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس کے علاوہ لانگ ٹرم ریجنل ٹینشن سی تو جنگ کی وراثت نے اس علاقے میں صفاتی تعلقات کے اوپر بھی اثر ڈالا اور فالکنز کا جو مسئلہ تھا اور جنٹین کی سیاست تو لاتینی امریکی فاجہ پلیسی میں ایک متنازع موضوع کے طور پر برقرار رہا تھا سو یہ جو کنفلکس تھا اس کنفلکس نے لاتینی امریکی مالک کے درمیان خود مختاری کے مسائل کے حوالے سے یکجہتی کا احساس پیدا کیا تھا جس نے حقیقی امپیریلزم کی خلاف ایک زیادہ متحد موقع کی طرف اشارہ کیا سو فالکنز جنگ جو تھی وہ تاریخی اقتصادی اور سیاسی عوامل کے تحت ہوئی تھی جس نے ارجنٹائن اور برطانیہ کے درمیان ایک مختصر لیکن شدید تنازعات کو جنم دیا تھا سو اس کے بعد برطانیہ کے جو لاتینی امریکہ کے موالے کے ساتھ تعلقات تھے اس میں کافی تناؤ پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے سو جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ صفاتی تنہائی اور اقتصادی اثرات ہوئے سو دلگیسی ایڈو کنٹینیو تو انفرنس پلککل دینمکس اس تنازع کی ویراز آج بھی اس علاقے میں سیاسی حرکات کو متاثر کرتی ہے تو بریتش ہسٹی پاس پیبر ٹو تھوزن ٹوینٹی کے ہم نے ان سیون کوسٹن کو ریسرس کیا ہے تو ان کوسٹن کے ریگارڈن اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہو ان ٹاپس کے ریگارڈن کو کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سکتے ہیں پھول سکتے ہیں تھینکیو فار واشنگوار ویڈیو اگر آپ کو سکتے ہیں تو پھول سکتے ہیں اور سبسکرائب ہوا چینل